یہ دستبرداری جرم ہے شیعہ رہتا ہی نہیں ہے انسان شیعہ یعنی دعوے دار امامت کا دعوے دار اگر نہیں بھی مسند پر امامت کا نظام قائم نہیں ہے مسند اقتدار امامت کے پاس نہیں بھی ہے تو بھی وہ ہے امامت کا پیروکار اب آپ دیکھ لیں زیدی شیعہ ہیں اسماعیلی بھی شیعہ ہیں کسی کی بھی حکومت ہو وہ امامت کے پیروکار ہیں وہ امامت سے ایک لحظے کے لیے دستبردار نہیں ہیں ایک لحظے کے لیے ان کے امام کو کچھ کہہ کے دیکھیں اب تاغوتیت ہو کوئی ملک ہو کوئی قانون ہو وہ ہیں اپنی امام کے وفادار واقعاً وہ اپنے امام کے شیعہ ہیں زیدی اپنے امام کے شیعہ ہیں اسماعیلی اپنے امام کے شیعہ ہیں اس ناشری کو ثبوت دینا پڑے گا ابھی مشرق ابھی اس وقت جو شیعہ کے لیے ایک علمیہ بنا ہوا ہے الجن بنی ہوئی ہے پوری دنیا میں اور شیعہ کی ایک بڑی کمزوری بن چکی ہے وہ یہ ہے کہ مشرق بھی شیعہ کہلاتا ہے فاسق فاجر بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں مشرق باقیدہ مشرق علی اللہ جو کہتا ہے لوگ اس کو بھی شیعہ کہتے ہیں جو علی جلال جلالو کہتا ہے لوگ اس کو بھی شیعہ کہتے ہیں وہ یہ کہاں کا شیعہ ہو گیا ہے جو زلجنہ کو اللہ کہتے ہیں وہ بھی شیعہ ہے جو اللہ کو محتاج مانتا ہے فقیر کہتا ہے اللہ کو مغلوب سمجھتا ہے اور اللہ کو بھی آئمہ کا محتید سمجھتا ہے نعوذ باللہ یہ بھی شیعہ بنا ہوا ہے اس سے بڑی مظلومیت کس کے لیے دنیا میں کون اتنا بڑا مظلوم ہے جتنا تشیعہ یہاں پاکستان میں مظلوم ہیں کہ ملہد کافر مشرق زندیق بھی اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے جاہل نادان سب اپنے آپ کو شیعہ خب تشیعہ میدان میں آئے تشیعہ دسبرداری کا نام نہیں ہے دسبردار رہ کر خوش ہو کہ ہم شیعہ بنے ہوئے ہیں اور جتنی رسول اللہ کی حدیثیں ہیں شیعہ کے بارے میں وہ ساری ہمیں شامل ہو جائیں گی جتنی آئمہ یا تار نے شیعہ کا مقام ذکر کیا وہ سارے ہمیں شامل ہو جائیں گے اور جبکہ ہم عملاً دسبردار ہیں دسبرداری کی علامت یہ ہے کہ آپ امامت کے علاوہ ہر نظام کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں آپ اندوستان میں جائیں ایک بہت بڑی شیعہ جمعیت وہاں پر موجود ہے مودی کو حاکم مانتے ہیں باقید ہے رسمی حاکم اطاعت کرتے ہیں اس کی ولی فقی کے مخالف ہیں مودی ٹھیک ہے ولی فقی غلط ہے اپنے ملک کی مثال لیں آپ کئی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ تشیعہ والا ہی سلوک ہوا ہے جمہوری جماعتوں میں دینی تشیعہ دینی میدان کا عنوان ہے میں اس کی مثال جمہوری میدان سے دیتا ہوں غیر دینی غیر دینی میدان کی جمہوری جماعتیں پاکستان کے اندر ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا تو ہوتا ہے اور ہو رہا ہے وہ بھی آپ بھی جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں دو پارٹیاں ہیں سیاسی جو زیر اعتاب ہیں عرصے سے زیاء الحق کے زمانے سے بعد زیر اعتاب ہیں ایک باری باری ہوتی ہیں کبھی ایک آگے آ جاتی ہے دوسری زیر اعتاب آج کل دونوں ہیں ایک پیپلز پارٹی ہے اور ایک مسلم لیگ پرویز مشرف کے زمانے میں دونوں کو دیس نکالا دے گیا دونوں کے لئے سخت سزائیں اور کیا کیا ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا جمہوری میدان کی بات غیر دینی میدان کی بات کر رہا ہوں زلفکار علی بھٹو قتل کر دیا گیا بینظیر بھٹو ان کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد ان کے باقی جو رہنما قیادت ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا مقدمے بنے پھر یہی قتل نہیں ہوئے اور بھی بہت سارے ان کے لوگ قتل ہوئے اسی طرح مسلم لیگ ان کے جو موجودہ قیادت ہے اس کو دیکھیں کچھ ملک سے ان کو نکال دیا کچھ جیلوں میں کچھ نیب میں کچھ فلاں فلاں یہ دو جماعتوں کی میں مثال دے رہا ہوں اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اتنا زیاء الحق کے بیٹے کے ساتھ نہیں ہوا زیاء الحق کا بیٹا احجاز الحق ابھی بھی ہے شاید پارلیمنٹ کا میمبر بھی ہو یا پتہ نہیں سینٹ میں ہے ہمیشہ رہتا ہے کسی نے کسی جگہ گمنام اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا اسے نہ سزا دی گئی نہ اطاب دیا گیا نہ جیلوں میں ڈالا گیا بھئی کہ اس کے باپ نے جو جرائم کیے وہ ساری دنیا جانتی ہے لیکن بیٹے کو کسی نے کچھ نہیں کہا یہ بیٹا محفوظ ہے امن میں ہے کیونکہ یہ باپ کی راہ سے دسبردار ہو چکا ہے سیاست میں رہنا چاہتا ہے سیاسی فائدے اٹھانا چاہتا ہے سیاسی میدان میں ہے لیکن باپ کی وراست باپ کی سیاست کا وارث بن کر دعویدار نہیں ہے اس نے نہ کوئی تحریک بنائی پارٹی بنائی زیالاگ کے نام پر کچھ بھی نہیں کیا کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اس لئے امن میں ہے لیکن بٹو کا خاندان بٹو کا نواسہ اور مسلم لیگ کے جو جوان قیادت ہے اس وقت یہ دونوں دسبردار نہیں ہو رہے یہ مدعی ہیں کہ ہم دعویدار ہیں پاکستان میں حکومت بنانے کے دعویدار ہیں کہ ہم حکومت میں آئیں گے انہیں اس میدان سے دسبردار ہونے کے لیے دباؤ ہے کہ یہ چھوڑ جائیں سیاست پرویز مشرف نے تو واضح کہا تھا کہ ان کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے ان دونوں کی لیکن دونوں پھر آگئے چونکہ دعویدار تھے ملک سے باہر بیجا گیا جیلوں میں ڈالے گئے سزائیں ہوئیں قتل ہوئے اور بہت کچھ انہوں نے سیاست کی دنیا میں نہ دین کی خاطر اللہ کے لیے نہیں یہ سب کچھ کیا اقتدار کے لیے دنیا کے لیے مال و دولت کے لیے سروت کے لیے یہ سب کچھ اس رحمے قائم رہے دعویدار رہے مثلا بٹو کو قتل کر دیا گیا پیپرز پارٹی دعویدار رہی اقتدار کی پھر آگئی دوبارہ پھر اس کے بعد بے نظیر قتل ہوئی پھر بھی دعویدار رہے دسبردار نہیں ہوئے پھر دوبارہ اقتدار میں آگئے اب پھر محروم ہیں لیکن دعویدار ہیں ابھی بھی چیختیں ہیں چلاتے ہیں کہ اقتدار ہمارا حق ہے اپنے آپ کو اقتدار کا حق دار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اقتدار میں دعویدار سمجھتے ہیں اور کسی پہلو سے بھی دسبردار نہیں ہیں خب یہ کل کو پھر آ جائیں گے اقتدار میں چونکہ دعویدار ہیں دعویدار کے لئے ہمیشہ میدان کھلا ہے چونکہ دعویدار رکھتا ہے دسبردار نہیں ہے لیکن جو دسبردار ہو گیا ایک دفعہ اب میں نے زیالحق کے بیٹے کی مثال دی آپ کوئی اور مثال لے لیں اور بہت سارے لوگ جن کے بڑے بزرگ سیاست میں تھے بیٹے پڑھ لے کے بیرون ملک چلے گئے سیاست چھوڑ کے ادھر ادھر ہو گئے دائیں بائیں ہو گئے سیاست چھوڑ دی انہوں نے نہیں کرنی ہم نے سیاست دسبردار ہو گئے یا آپ مسلم لیگ کی مثال لے لیں کہ نواز شریف کے بیٹے نرینہ اولاد ویسے پاکستان میں نرینہ پسند کی جاتی ہے لیکن یہ نرینہ یہ دونوں دسبردار ہو گئے اور وہ مادینہ جو ہے وہ عقد دعویدار بن گئی کہ میں نے رئیس بننا ہے میں نے وزریعظم بننا ہے نرینہ دسبردار ہو گئے زیرے جو دسبردار ہیں ان کی تو کبھی بار ہی نہیں آئے گی دسبردار ہو گئے چھوڑ گئے ہو تم ختم ہو گیا میدان سے باہر چلے گئے میدان میں دعویدار بن کر رہو اگر حقدار ہو تو دعویدار بن کر رہو دسبردار نہ ہو اگر دعویدار بن کر میدان میں رہو مرو گے قتل ہو گے کٹو گے لیکن ایک دن حق تمہیں ملے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے میں نے دنیا کی مثال دی آپ اس طرف نہ لے جائیں اس لحاظ سے سارے ایک جیسے ہیں پاکستان کے اندر سیاسی دنیا آلودہ دنیا ہے میں نے صرف دنیا کے دعویداروں کی مثال دی کہ دعویدار میدان میں ہیں تو کبھی کبھی حق انہیں مل جاتا ہے یا جس کو اپنا حق سمجھتے ہیں اس پر پہنچ جاتے ہیں لیکن دسبردار کبھی بھی نہیں پہنچتے امام سادق علیہ السلام نے اس زمانے میں جب ایک کھلی دنیا فضا بنی تو دعویدار تھے امام حق دار تھے امام دعویدار تھے صدیر سیرفی کو یہ کہنا کہ سترہ بندے بکریوں جتنے بھی میرے پاس نہیں ہیں اس کا مطلب ہے دعویدار ہیں امام دسبردار نہیں ہیں لیکن کیوں ابو مسلم خراسانی ابو سلمہ و دیگران یہ سارے اٹھ کے قیام بھی کرتے ہیں سختیاں بھی جلتے ہیں بنو عباس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے لیکن امام کی آئمہ کی حکومت قائم نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی اس لیے کہ شیعہ امامت سے دسبردار ہیں اقتدار کے خواہاں ہیں مفادات کے خواہاں ہیں کہ مفادات تاغود سے ملے بنو عباس سے ملے بنو عمیہ سے ملے کسی اور سے ملے مفادات حاصل کرنے کے لئے کرسی کے لئے یہ تیار ہیں لیکن امامت سے دسبردار ہیں دلیل اس کی یہ ہے کہ تاغود کے سامنے سر جو کہاتے ہیں آپ نے پاکستان میں دیکھا علماء کو کتنی پارٹیوں کے ساتھ ممروں کے اوپر سٹیجوں کے اوپر کنٹینڈروں کے اوپر فلاں فلاں کے اوپر لیکن جب امامت و ولایت کو ضرورت پڑتی ہے تو کوئی کہیں نظر نہیں آتا چونکہ دسبردار ہو امامت سے تو اور دسبردار امامت سے جب ہوئے اصل شیعہ کہتے ہی اس کو ہیں جو پیروے امام ہو جب امامت سے دسبردار ہو جائے پھر تو شیعہ نہیں ہے پھر تو دھوکہ ہے پھر تو ابو مسلم جیسا دھوکہ ہے ابو سلمان جیسا دھوکہ ہے اس قسم کا شیعہ جب امام صادق کو خط لکھتا ہے امام پڑے بغیر اس کو آگ میں ڈال دی امام صادق علیہ السلام نے اپنے احد میں امامت کا میدان خالی نہیں چھوڑا دسبردار نہیں ہوئے اور پھر آیندہ کے لئے قیامت تک کے لئے اگر امام صادق علیہ السلام اس زمانے میں دسبردار ہو جاتے نعوذ باللہ تو قیامت تک کے لئے تشیعہ نہ ہوتا یہ تشیعہ رہین منت ہے امام صادق علیہ السلام کے اس جہاد کے کہ اگر مسند پہ نہیں ہے تو مکتب میں تو تشیعہ ہو اگر مسند میں امامت نہیں ہے تو مکتب میں امامت موجود رہے لیکن آج آپ کو بہت سارے فتاوہ دیکھیں مکتب میں بھی امامت سے دسبردار ایسے مفتیان ہیں امام صادق کے نام پر امام صادق کا بجٹ لے کر کھا کے مجتحد بن کر کرسی فتوہ پر بیٹھ کر امام کے مکتب کی جڑ کٹتا ہے مکتب سے بھی امامت کو باہر نکال دیا ولایت کو باہر نکال دیا یہ اگر اس زمانے میں ہوتا بنومیہ کے زمانے کا فقی ہوتا یہ کیا کرتا کیا فتوہ دیتا مجھے یاد ہے پاکستان کی سینٹ میں ایک شخص نے پرویز مشرف کو کہا تھا کہ آپ دو وردیاں رکھنے کے حق دار ہیں چونکہ آپ رسول اللہ کے جانشین ہیں رسول اللہ کی دو وردیاں تھی فوجی وردی بھی رسول اللہ کے پاس تھی اور حکومتی بھی رسول اللہ حاکم بھی تھے اور امام بھی تھے اور فوجی کمانڈ بھی ان کے پاس تھی تو آپ بھی پرویز مشرف کی دو وردی وں تو کہتا کہ واجب ہے قتل چونکہ تیرے نزدیک یزید بھی امیر المومنین ہوتا یزید بھی دو وردیاں ٹھیک تھی اس کے لئے یزید جس مسند پر ہے تو اس کی بھی تائید کر دیتا یہ پاکستان کی سینٹ کی باس ہے جو ریکارڈ میں آئی ہوئی ہے عزیز دسبرداری نہ کریں اگر نہیں وہ ابھی تک توفیق کہ مسند امامت پر امام فائز ہو تو کم اس کا مکتب امامت تو زندہ رکھیں مکتب ولایت تو زندہ رکھیں مکتب ولایت قائم رہا تو کسی وقت بھی میدان امامت کے لئے ہموار ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے لوگ کر لیتے ہیں ہمت کر لیتے ہیں امام خمینی نے ثابت کیا کہ ہو جاتا ہے ایسی سرزمین پر جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جہاں سارے شیعہ اور سارے دستبردار شیعہ جس ایران میں رہتے تھے ایک دعوے دار پیدا ہوا اور انہی دستبرداروں کے لشکر میں اس نے مسند امامت و ولایت قائم کر دی وہ کام جو عارضو تھا وہ حدف جو عارضو تھا اہمہ کا وہ پورا کر کے دکھایا ہے دستبردار نہ ہوں تشیعہ دعوے داری کا نام ہے امامت کی دعوے داری تشیعہ باقی تمام چیزوں میں شریک ہے تمام مسلمانوں کے ساتھ توحید میں قیامت میں نبوت میں خاتمیت میں قرآن میں دین میں نماز میں حرام حلال میں ہر چیز میں تمام مسلمانوں کے ساتھ قدم بے قدم شریک کسی میں کوئی فرق نہیں ہے ایک جگہ پر آ کر تشیعہ اپنا امتیاز قائم کرتا وہ امامت کا دعویٰ ہے کہ قائل امامت ہے امامت سے دسبردار ہو گئے پھر تشیعہ کا جواز نہیں رہتا پھر ابو مسلم اور ابو سلمہ ہی رہ جاتے ہیں وہ جو امام سادق کی موجودگی میں امام سادق کے دشمن کو مسند پہ پٹھا کر اور اس کا ساتھ دیتے ہیں پھر اسی کے ہاتھوں تباہ بھی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بحق امام سادق و بحق آئمہ اعتحار و بحق اہل بیت خدا ون تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں کو تمام دنیا کے مومنین کو بالخصوص شیعہ کو پروردگار اس مکتب امامت کی معرفت عطا فرمائے انشاءاللہ اور اس مکتب امامت کے احیاء کی توفیق اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے اور امام سادق علیہ السلام کی جو نہزت و تحریک احیاء امامت تھی اور مکتب تشیع اس مکتب پر قائم رہنے چلنے اور اس کی تکمیل کی خدا ون تعالیٰ 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 فرمائے اور اس رہ کو جو امام نے بتایا تھا اس رہ پر چل کر اس رہ کے نتیجہ جو نظام امامت مہدویت اور نظام عدالت مہدویت ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس رہ کی اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ